ہلو ایفریون ہمپس آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سبی کو بتائیں کہ برائیڈر سیزن سٹارٹ ہے اور اس سے ریلیڈ جو ہے میں نے برائیڈر سیریز بنانا سٹارٹ کی ہیں فرسلی جو میں نے بنائی تھی وہ سکین کی ہیئر پہ تھی اور اب جو ہے میں پری برائیڈر ہیئر سٹائلنگ اور ہیئر ٹریٹمنٹ سے ریلیٹ آپ کے ساتھ جو ہے ٹپس این ٹرک شیئر کرنے لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لاحظہ ضرور دیکھئے گا آپ کے بال اگر ہیلڈی ہوں گے اور تھک ہوں گے سلکی ہوں گے اتنا ہی اچھا آپ کا ہیئر سٹائل بنے گا اور ایک ہیئر سٹائل سے ہی آپ کی لک جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے فرسلی آپ لوگ جو بھی ہیئر کوم یا پہ ہیئر برشیوز کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے ایسا ہے کہ ایک ہی کوم جو ہے سارے یوز کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ لوگ جو بھی برشیوز کر رہے ہیں خوش کرنے کہ وہ وڈ کا ہو اگر وڈ کا نہیں ہے تو کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں بالوں کو تقریباً آپ لوگوں نے پانچ میڈ تک کوم لازمی کرنا ہے جس سے جو ہے آپ کے بلڈ کی سرکولیشن ہوگے اور بعد جو ہے اچھی ہوگے بالوں کو آپ لوگوں نے کبھی بھی ٹائٹ کر کے نہیں بانا جس سے جو آپ کے فرنٹ کی ایری سے بال ہلکی ہو جائیں ہمیشہ فرنٹ پہ جو ہے ہیئر کٹ رکھیں جس سے آپ کے بالوں میں جو ہے والیم رہے نیکسٹ میں آپ کے ساتھ جو ہے ہیئر ماسک شیئر کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ جو ہے ویک میں تھری ٹائم مستر اپنے بالوں میں اپلائے کریں گے جس سے آپ کے بال ہیلدی ہوں گے فرس انگریڈینٹ جو آپ کو جائی ہے آپ کو جائی ہے چاولے کا اٹر دو چہمچ ہے آپ لگوں نے چاولے کا اٹر הוא ڈال لینا اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کو دیٹ کپ پانی ڈالنا ہے میں نے ایک کپ ڈالا تھا جو کہ کم ہو گئے تھا مہنےھا مزید اور ایڈ کیا تھا سہما لوگوں نے دیٹ کپ پانی ڈالنا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈالا ہے یہ اتنا مرکس کریں کہ جو آپ کے لوگ کا لیک کرد ہے وہ دودھ کی کلر کا ہو جائے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے سو سپین میں ڈال لینا اور جو ہے اس کو f Werl کی آج پر آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کرنا ہے دو سے 3 منٹوں تک اچھے سے مکس کرتے رہے اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے اس کے اندر السی کو ایڈ کر لینا comercial والے بہتے ہیں și بالی گرہ بہت اللہ علیہ السی کی ماہ Hinterrand کرانا ہے اس کے اندر appsc جو ہے والبصہ حریم اور یہ بالے آپ جی ٹرین کو اچھےzig عید کرنا ہے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو سال ساً مے ف jede vind اcede جب وہ نے کچھا سا پھر چنئے ہے اس کو پھر دیا گے اس آپ نے اسے تار ہو جائے اب آیا منہ کے میں بھی اس نہیں کرنا اگر وہ لگ کچھ سال ہے ، گرم گرم کو اسٹین کر لیکن گا رسول ہوں کے ایسے نہ کرنا کہ پہلے یا بھی نہیں کر سن Wasn اич سالww کیونکہ السی جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن پکانے کے بعد پانے ایڈ کرنے میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے سو آپ لوگوں نے گرم گرم ہی جو ہے سٹین کر لینا ہے دن اس ٹائب کو ٹیک سر آ جائے گا اپنے مکسل کو آپ لوگوں نے تکیب بنتاس منٹ لے رکھ لینا ہے جب وہ تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے اسے اپنے بالوں میں پلائے کر لینا ہے اپلائے کرنے کا میتند یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے بالوں کو جسے برش کرنے دو سے تین منٹ تک آپ لوگوں نے بالوں کو برش کرنا ہے تاکہ آپ کے بلڈ کی سرکلیشن ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے برش کی ہیلپ سے یا پھر پنگر کی ہیلپ سے آپ کو جسے بھی ایزی لگے میں یہاں پہ برش یوز کر رہی ہوں آپ لوگوں نے برش کی ہیلپ سے جو ہے آرام سے لگا لیتے ہیں روٹ سے انٹک آپ لوگوں نے سارے ماسک کو اپنے بالوں میں اپتائے کر لینا ہے یہ نیچر انگریڈنٹس ہیں ان کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن آپ کو جو ہے اسے بیٹ میں ٹری ایسی ریمیڈی کو کر سکتے ہیں نیکسٹ جے کہ آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں ہیر آئلنگ مسٹ کرنا ہے ہیر آئلنگ سے یہ کہ آپ کو بالک تو سموات ہوتے ہیں ہیلتی ہوتے ہیں اگر فریزی بال ہیں تو اسے آپ کے بالے میں شاہین آئے گی اور اس کے علاقے بالوں کو جو ہے مویسٹر چاہی ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ اس سے آپ کے بال میں مویسٹر ہوتا ہے دوسرہ یہ کہ آپ کے بال ہیلتی ہوتے ہیں دھ formerly rose family pet or year прав وائز اگر آپ فیک یوز کریں گے تو اس کے جو ہے کافی دارہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں آج کل جو ہے میں کوکنٹ آئن یوز کر رہی ہوں اس کے اندر دو سے تین جو ہے میں نے ایوینٹ کیپسولیٹ کیے تھے اس سے یہ کہ بات جو ہے شائنی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ تھک ہوتے ہیں شاور لینے سے دو دن گھنٹے پہلے آپ جو ہے ہیر آئلنگ کر لیں دین اپنے بالوں کو واش کر لیں یہ والا ہیر آئل بھی ہم لوگ جو ہیں یوز کر رہے ہیں گھر میں اور اس کے بھی کافی چھے ریزلٹ ہیں ایون کہ میں نے اس کی ویڈیو بھی اپنے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی اس کا تھمنل آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ لوگ جو ہیں یہ والا ہیر آئل گھر پہ بنا سکتے ہیں آرام سے اور جو ہیں کافی ٹائم تک آپ پہ چل جائے گا اور اس کے علاوہ کے اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اس کو میں ابھی تک یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ یہ آئل والے بوٹل آپ کو آرام سے دراز سے مل جائے گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی بہت کم پرائز میں 98 روپیز کی یہ بوٹل ہے اس کے علاوہ وسیم بادامی کا ہیر آئل بھی میں نے یوز کیا بہت اچھے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کی پروپر ویڈیو جو ہے میرے چینل پہ موجود ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر بائی کرنا چاہے تو یہ والا ہیر آئل بھی بائی کر سکتے ہیں نیکس میں آپ کے ساتھ کہہ رہی ہوں کیپیلم ہیر گروت آئل آپ لوگ یہ والا بھی بائی کر سکتے ہیں سیفران کی کمپنی کا ہے آپ لوگ آن لین بھی سے لے سکتے ہیں ان کے جو لنکس ہیں سب پروڈکٹس کے آپ کو ڈسکرپشن میں جائیں گے آن لین آپ آرام سے بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ لوگ کوئی آلریڈی ہیر آئل یوز کر رہے ہیں دن آپ اسی کو کانٹینئر رکھیں تاکہ شادے سے پہلے آپ کو ہیر آئل یوز کریں اور اس سوٹ نہ کریں اور آپ کے جو ہے بار الٹا خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اس لیے جو آپ لوگ کو سوٹ کرتا ہے وہ وال ہیر آئل ہی یوز کریں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے بالکوں جس سے شیمپو کے ساتھ واش کرنا ہے جو بھی آپ لوگ شیمپو یوز کر رہے ہیں وہ سرپٹ فری ہونا چاہیے لوکل شیمپو جو ہوتے ہیں ان سے آپ لوگ انہیں آوائٹ کرنا ہے اس سے ہیر فال کا ایشو ہو جاتا ہے آپ لوگ دف کا یوز کر سکتے ہیں ٹریسیمی کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جو شیمپو یوز سرپٹ فری ہیں آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ریکومنٹ کرنگی کہ آپ لوگ جو ہیں اینل گروہ کا شیمپو یوز کریں اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ہیر فال ہے اور بال جو ہے بہت زیادہ رف ہے یہ میڈیکیٹیڈ ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ لوگ جو ہیں اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بالوں میں ٹینڈ رف ہے تو آپ لوگ جو ہیں اینٹی ٹینڈ رف شیمپو یوز کریں تاکہ شادے سے پہلے ہی آپ کے بالوں میں جتنے بھی ٹینڈ رف ہے وہ ریموو ہو جائے کیمی نوٹ اور اس کے علاوہ جو ہے سیلسن بلو ان دونوں کے آپ لوگ جو ہیں اینٹی ٹینڈ رف شیمپو یوز کر سکتے ہیں اس سے جو آپ کے ٹینڈ رف ختم ہو جائے گی سلسل بلو کی آل ریڈی ویڈیو جو ہے میرے چینل پر اپلوڈیڈ ہے آپ لوگ جو ہے وہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں شیمپو کرنے کے بعد اپنے بالوں میں کنڈیشنر مسٹ کریں اور کنڈیشنر کو آپ لگانے کبھی بھی سکیلپ پہ نہیں لگانے انہیں ہمیشہ جو ہے اپنے سکیلپ سے تھوڑا سا دور کر کے پاکی سارے بالوں میں انڈ تک جو ہے آپ لگانے اپلائے کرنا ہے لن اپنے بالوں کو واش کر لیں کنڈیشنر آپ لوگ اسی کمپنی کا بھی بائے کر سکتے ہیں جس کمپنی کا آپ لوگ جو ہے شیمپو یوز کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ لوگ جہاں ٹرسیمی کا ہی بائے کریں جو آپ لوگ کو سوٹ کر دے وہ آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں بالوں کو دھونے کے بعد آپ لوگانے ایک اچھا سیرم لے لینا ہے جس سے آپ کے بالوں میں جو ہے شائن آئے اور دوسرا یہ کہ آپ کے بال فریزی ہیں تو اس سے فریزی نس آپ کی کم ہوگی اور دوسرا یہ کہ آپ کے بال ایزی لی برش ہو جائیں گے آپ لوگ کوئی بھی سیرم بائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ والا بائے کرنا ہے تو میں لنک لکھا دوں گی آپ لوگ آن لین اس کو بھی بائے کر سکتے ہیں اور اگر مارکٹ سے ایزی لی مل رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ وہ لوگ جن کا ہیر فال کا ایشیو بہت زیادہ ہے ہیر فال کنٹرول نہیں ہو رہا وہ اس سیرم کو یوز کریں گے اس سے ان کے جو ہیر فال کا ایشیو ریزول ہو جائے گا آپ نے جو ہے اسے تقریبا 3 منت آپ نے مست یوز کرنا ہے یہ والا جو سیرم ہے آپ لوگوں نے بالوں کو دونے کے بعد بالوں کو ڈرائے کرنا ہے دین اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو پلائے کرنا ہے نیکسٹ وہ پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ ہے درما رولر اگر آپ کے فرنٹ ایرے میں بال کم ہے دین آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ کے نیو ہیر آنا شروع ہو جائیں گے ویڈیو میں بھی اس کا میتھر پتایا گیا ایون کی کمی پرسنگی کو یوز کر میرے فرنٹ پر جو ہے بی بی ہیر آنا شروع ہو گئے اس کو یوز کرنے کے بعد کافی ٹائم سے میرے بھی اس پیچر کی طرح فرنٹ سے بال کم ہو گئے تھے ایک سائٹ سے دین میں نے اس رولر کو یوز کرنا شروع کیا اور جو ہے میرے بی بی ہیر آنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ بھی بائی کر سکتے ہیں آن لائن 309 روپیس کا جو ہے آن لائن آپ کو دراز سمجھے گا وہ لوگ جن کے بہت زیادہ ہیر فول اور وہ جو ہے اور کم نہیں ہو رہا اس کے لئے تین چیزوں بہت زیادہ بیسٹ ہیں 3 منت آپ کونٹی نہیں اس لئے ان تینوں چیزوں کو یوز کر رہے ہیں میں گرانٹی دیتی ہوں کہ آپ کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے ہیر فول کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا فرسلی جو ہے آپ لوگوں نے این اگرو کا شیمپو یوز کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے بالوں کو دھونے کے پاس سپری کرنا ہے این اگرو کا ہی سپری کرنا ہے سیرم کو اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے ڈرما رولر کو اپنے بالوں میں اپلائے کر لینا ہے وہ ایریا جہاں پہ آپ کو لگا رکھے آپ کے بال کام میں اس ایریا پہ کر رہے ہیں اسے جو ہے نیو ہیر گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی این اگرو سے ریلیٹ جو ہے ڈیٹیل ویڈی میں چینل پہ اویلیبل ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میتھ آپ کے لئے ہیلپ ہو رہی ہوگی آپ لوگ انہیں کمنٹس میں لازمی بتانا کیا آپ کو کیسے لگے اور اس کے علاوہ یہ کہ میں چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو قائنٹی چینل کو سبسکرائب کر لیں پیل نوٹفکشن کو پریس کرنے تک ہی آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکشن آپ کو ملتا رہیں اس کے علاوہ میرے انسٹرگرام پہ فولو کرنا مد بھولے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک رہے رہا حافظ ٹیک کیئر